بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو ملی کی فصل جو ہے وہ آپ سال کے اندر دو تین دفعہ کاشت کر سکتے ہیں آپ اسے ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ اسے جولائی کے مہینے میں یعنی کہ بہت گرمی ہوتی ہے اس وقت کاشت کر رہے ہوتی ہیں اور کاشت کر بھی سکتے ہیں اسے اگیتی فصل کا آ جاتا ہے ملی کی فصل آپ جولائی کے مہینے میں جب کاشت کرو گے تو آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لوگے کیونکہ اس وقت منڈی کے اندر ریٹ بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ پیداوار کم آتی ہے کیونکہ سائز ملی کا جو ہے وہ چھوٹا بنتا ہے اور اس سے جو ہے اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت بیماریاں بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس وقت کیونکہ ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ بڑا اچھا منافع جو ہے وہ کما سکتی ہیں اگر آپ جولائی کے مہینے کے اندر ملی کی فصل کاشت کرتے ہیں کاشت کر بھائیو اس کے علاوہ آپ اگست کے مہینے میں بھی ملی کی فصل کاشت کر سکتے ہیں اور اسے آپ جو ہے ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں بھی کاشت کر سکتے ہیں جو ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں کاشت کی جاتی ہے اسے موسمی کاشت کا جاتا ہے یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ملی کی فصل یہ ستمبر کے مہینے میں کاشت کی گئی ہے اور اس وقت بالکل جو ہے وہ تیار ہے اس سے جو ملیاں جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں کاشت کر بھائیو مولی کی فصل کس طریقے سے کاشت کی جاتی ہے کون سی وریٹیاں آپ کو کاشت کرنی چاہیے اس کے لیے موسم کس طرح کا چاہیے ہوتا ہے خاد اور پانی کی ضروریات اس کی کیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بیماریاں کون کون سی آتی ہیں اور کیڑے کون کون سے حملہ آور ہوتے ہیں کتنا منافع ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ ان بیماریوں اور کیڑوں سے بچ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے ویڈیو آخر تک دیکھے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہمارے جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کر بھائیو مولی کی جو فصل ہے اس کے بیج کو مولی کے بیج کو اگنے کے لیے جو ہے بڑا عام سا درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ اگر پچیس سے لے کے پہتی اٹھتی ڈیگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر درجہ حرارت دیا جائے تو اس کا بیج اگھ آتا ہے اس کے علاوہ اس کی فصل کو مولی کو بڑوتری کے لیے نشونو ماں کے لیے تھوڑا تھنڈا موسم چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ سرد موسم خوشک سرد موسم ہوتا ہے تو اس کی بڑوتری بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے اگر زمین کی بات کی جائے تو پنجاب کی ساری زمینیں ٹھیک ہیں پرفارم کر رہی ہوتی ہے بڑی اچھے طریقے سے اس کی پیداوار آتی ہے اس کے علاوہ جو چکنی زمینیں ہوتی ہیں سخت پکی وٹ کی زمینیں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی جڑے بہت زیادہ بن جاتی ہیں کاشکر بھئیو اس کے علاوہ جو ہے آپ جب مولی کی فصل اگر آپ کاش کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے کھیت کو ہموار کر لیں جب آپ کا کھیت ہموار ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو مولی کی فصل ہے اس کا بیج کا اگاو بہت اچھا ہوتا ہے یکسا ہوتا ہے اور آپ کو پیداوار بھی زیادہ آ رہی ہوتی ہے کاشکر بھئیو اگر طریقہ کاشت کی بات کی جائے کہ آپ مولی کی فصل کو کس طریقے سے کاشت کر سکتے ہیں تو اس کے دو تین طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ چھٹا دے دیں پورے کھیت کے اندر بیج کا چھٹا کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھیلیاں بنا دیں یعنی ریجر جو ہوتا ہے اس سے آپ کھیلیاں بنا دیں اور کھیلیوں کا جو فاصلہ ہے وہ دو فٹ یا اڑھائی فٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ تو آپ نے چھٹے کے ذریعے جو ہے وہ مولی کی فصل کو کاشت کر دیا اس کے علاوہ چوکے کے ذریعے چوپے کے ذریعے بھی اس کی فصل کو کاشت کیا جاتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ کھیلیاں بنا لیتے ہیں پہلے اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کھیلیوں کے دونوں سیڈ پہ ہم چوکا بیج کا جو ہے وہ چوکا لگا دیتے ہیں یا چوپا جیسے کہتے ہیں چوپا لگا دیتے ہیں بیج کا کاشت کر دونوں سیڈ پہ بھی لگاتے ہیں کچھ ہمارے کاشت کر درمیان میں بھی لگا رہے ہوتے ہیں بلکہ کچھ کاشت کر جو ہے وہ ایک کھیل کے اوپر چار چار جگہ کے اوپر جو ہے مختلف فاصلے سے چوپا لگا رہے ہوتے ہیں اگر پودے سے پودے کا فاصلہ جو دیکھا جائے وہ کتنا رکھنا ہے آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ آپ نے جتنا کم ہو سکے یعنی کہ ایک سے لے کے دو انچ آپ نے فاصلہ رکھنا ہے تاکہ آپ زیادہ زیادہ پیداوار لے رہے ہوں اس کے علاوہ کاشت کر دیں گے تو کیونکہ بہت زیادہ بیج اگرا ہوگا تو آپ نے چھدرائی کا عمل اس کے اندر بہت ضروری ہے چھدرائی آپ کروگے تو مولی کی فصل سے آپ زیادہ پیداوار لے لوگے اگر آپ چھدرائی نہیں کروگے تو مولی کا سائز اچھا نہیں بنتا پیداوار کو اتنی اچھی آپ نہیں لے سکتے اگر شرع بیج کی بات کی جائے تو اگر آپ چھٹے کے ذریعے کاشت کر کے آپ کھیلیاں بنا رہے ہو تو پھر آپ نے تین کلو گرام بیج استعمال کرنا ہے ایک اکڑ کے اندر تین کلو گرام بیج اگر آپ چوکے چوپا لگوا رہے ہو تو پھر آپ دیڑ سے لے کے دو کلو گرام بیج استعمال کروگے اور اگر آپ اگیتی فصل کاشت کر رہے ہو یعنی کہ گرمیوں والی جولائی کے مینے میں آپ کاشت کر رہے ہو تو پھر آپ چار سے لے کے پانچ کلو گرام فی اکڑ بیج استعمال کرو گے کاشکا بھائیو اگر ملی کی ورائٹی کی بات کی جائے کہ کون کون سی اقسام ہے جو کہ زیادہ پیداوار دیتی ہیں تو ملی کے اندر جو ہے چالیس روزہ ایک اقسام ہے جو کہ گرمیوں کے اندر جب جو ہمارے دوست کاشکار بھائی جو ہیں وہ گرمیوں کی فصل کاشک کر رہے ہوتے ہیں گیتی فصل وہ چالیس روزہ ایک اقسام ہے ایک ورائٹی ہے وہ کاشک کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر لال پری ایک ورائٹی ہے وہ آپ کاشک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈ نیک ورائٹی ہے وہ کاشک کر سکتے ہیں گرین نیک ورائٹی ہے وہ آپ کاشک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیسی سفید ورائٹی ہے وہ آپ کاشک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ منوارلی ورائٹی ہے وہ آپ کاشک کر سکتے ہیں آل سیز اور ریڈ لیٹ وریٹی ہے وہ بھی آپ کاش کر سکتے ہیں تو کاش کر بھائی یہ ساری وہ وریٹی ہیں جو کہ آپ کامیابی کے ساتھ کاش کر سکتے ہیں اور بہت اچھی پیداوار بھی ان کی آری ہوتی ہے کاش کر بھائی اس کے علاوہ اگر خاد کی بات کی جائے کہ اسے کتنی خوراک کی زورت ہوتی ہے تو اسے جو مولی کی فصل ہے اس کو بہت زیادہ کوئی خادوں کی زورت نہیں ہوتی آپ زمین تیار کرتے وقت ایک بوری ڈی ای پی اور ایک بوری ایس او پی استعمال کر لیں اس کے بعد جو ہے جب اب 20 سے 25 دن کے بعد جو ہے آپ اسے ایک بوری یوریا دے دیں اور اگر آپ کی ریٹلی زمین ہے تو پھر آپ یہ یوریا جو ہے وہ پہلی پہلی خوراک جو ہے آدھی بوری پینا پندرہ دن کے بعد دے دیں اور دوسری بوری جو ہے وہ 22 سے 25 دن کے بعد دے دیں آدھی بوری تو اس طرح سے ایک بوری یوریا ایک بوری ڈی ای پی اور ایک بوری ایس او پی ان خادوں کے ساتھ آپ ملی کی فصل کو کامیابی کے ساتھ کاش کر سکتے ہیں اگر اسے آپ پاشی کی بات کی جائے کہ اسے پانی کی ضرورت کتنی ہوتی ہے تو بیج کو اگنے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اور پہلا پانی بھی آپ نے بہت ہی احتیاط سے لگانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ چوپا لگا لو اس کے بعد جب آپ نے پانی لگانا ہے تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ پانی آپ کا بیج تک نہ پہنچے یعنی کہ ایک انچ نیچے رہے بیج تک جو ہے وہ صرف نمی پہنچنی چاہیے کاش ربی ایسا صرف لیزر لیول سے اگر آپ نے زمین کو ہمبار کر رکھا ہوگا تب آپ ایسا کر سکو گے اسی لئے کہ آ جاتا ہے کہ لیزر لیول کر کے اگر آپ ملی کی فصل کو کاش کرو گے تو آپ کے فصل کے اندر کھیت کے اندر اگاؤ بہت اچھا ہو رہا ہوگا بیج کا اور آپ بڑی اچھی پیداوار لے سکو گے کاش ربی پہلا پانی جو ہے آپ نے پہلا پانی تو آپ چوپے کے بعد لگا دو گے اس کے بعد آپ نے دوسرا پانی جو ہے وہ چار دن کے بعد لگانا ہے اور اس کے بعد تیسرا پانی جو ہے وہ پھر آپ حسب معمول جو ہے سات آٹھ دس دن کے بعد لگا سکتے ہیں یعنی پہلے جو بائیس پچیس دن ہے اس کے اندر آپ نے ملی کے کھیت کو آپ نے جو ہے وہ وطر آلت میں رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اسے پانی کم بھی کر سکتے ہیں کاشکا بھائیو اگر جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کی بات کی جائے کہ ملی کے کھیت کے اندر آپ جڑی بوٹیوں کو کس طریقے سے کنٹرول کرو گے تو آپ یہ کھیت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی جڑی بوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ دیکھیں بلکل کھیت جو ہے بلکل صاف آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کامیابی کیا ہے کہ ہم نے بڑے ہی ملی کی فصل کے اندر ہم نے کیمیکل کا استعمال کیا ہے اور اس کے اندر جڑی بوٹیوں کو نہیں اگنے دیا ہم نے کیا کیا تھا کہ چوپا لگانے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایس میٹولا کلور جو زہر ہے ڈول گولڈ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے مارکٹ میں یہ ہم نے آٹھ سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے سپریہ کروا دیا تھا اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اس کے اندر اگر آپ کو گھاس نمہ جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں تو آپ کی زیلو فوب جو زہر ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سو پچاس ایمل فی اکڑ کے حساب سے اور اگر آپ کو اٹھ سٹ کا مسئلہ نظر آئے تو پھر آپ جو ہے وہ مٹازہ کلور جو زہر ہے وہ آپ پانچ سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے استعمال کرو گے تو آپ کے کھیت کے اندر جڑی بوٹیوں کا سپاہہ ہو جائے گا کاشت بھی اس کے علاوہ اگر آپ نے اکتوبر کے اندر کاشت کی ہے مولی کی فصل اور آپ کو دنبی سٹی یا اگرات سنوما اس طرح کی جو جڑی بوٹیاں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ جو سنجنٹا کمپنی کا نیا سویرہ والوں کے پاس جو ایکزیل کے نام سے جڑی بوٹی مار زہر ملتا ہے وہ بھی آپ استعمال کرو گے تو آپ کا کھیت جو ہے بکمل طور پر صاف ہو جائے گا تو کاشت بھی اس طریقے سے آپ جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال کرو گے تو آپ انہیں کھیت کو بلکل صاف کر لوگے کیونکہ جڑی بوٹیوں کے ہوتے ہوئے آپ کسی بھی فصل سے اچھی پیداوار نہیں لے سکتے کیونکہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ خوراک کے لئے روشنی کے لئے جگہ کے لئے پودوں کے ساتھ ہماری فصل کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں ہماری فصل کی جو پیداوار ہے اسے کم کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ بیماریاں پھرانے کا بھی سبب بنتی ہیں کاشت بھی بیماریوں کی اگر بات کی جائے جو موسمی مولی کی فصل ہوتی ہے اس میں کوئی بیماری نہیں آتی عام طور پر کوئی بیماری نظر نہیں آتی یہ دیکھیں آپ نے یہ میرے پیچھے آپ کھیت دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی بیماری نظر نہیں آئے گی کاشت بھی اس کے علاوہ جو آپ گرمیوں کے اندر جو مولی کی فصل کارس کرتے ہیں اس کے اندر دبوں والی بیماری براؤن سپارج ہے بورے دبوں والی بیماری آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے جو فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے لیے آپ دو زہر بڑے اچھے آ رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں بائر کمپنی کا نیٹیوو جس کے اندر ٹیبا کونازول اور ٹرائی فلوکسی سٹروبن زہر ہے وہ آپ سپریئے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیا سویرہ کے پاس جو ہے وہ ایمی سٹار ٹاپ کے نام سے جو زہر ملتا ہے جس کے اندر ایزاکسی سٹروبن اور ڈائی فینا کونازول زہر ہے وہ آپ استعمال کروگے تو آپ کی فصل سے بھرے دبوں والی بیماری ختم ہو جائے گی یہ بیماری عام طور پر گرمیوں والی فصل کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کاشکبہ یہ اس کے علاوہ اگر کیڑوں کی بات کی جائے کہ کون سے نقصاند ہے کیڑے ہیں جو کہ ملی کی فصل کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس فصل کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں پہلے وہی بات کروں گا کہ موسمی اگر آپ نے ملی کی فصل کاشت کی ہے ستمبر اکتوبر میں اگر آپ کاشت کروگے وہ کیڑا نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر کوئی کیڑے اتنے خاص حملہ آور نہیں ہوتے فصل بلکل ٹھیک رہتی ہے نہ بیماریاں آتی ہیں نہ کیڑے آتی ہیں یہ پیچھے میرے آپ فصل دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کیڑا نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ نے گرمیوں کی فصل کاشت کی ہے تو اس کے اوپر سفید مکھی یا تیلے کا حملہ یا پھر لشکری سنڈی کا حملہ مولی بگ کا حملہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اگر وائٹ فلائز فید مکھی کا اگلہ حملہ اگر آپ کو نظر آتا ہے اس کے لئے آپ پائری پروکسیفن آپ کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں 250 ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے اور اگر آپ کو تیلے اس تیلے کا حملہ نظر آئے تو آپ امیڈا کلوپریٹ کون فی ڈور وغیرہ جو زہر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں 250 ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے تو اس طریقے سے جو ہے آپ کیڑوں سے جو ہے اپنی مولی کے فصل کو بچا سکتے ہو کاش کبھیو اگر برداشت کی بات کی جائے کہ کس وقت کتنے دورانیاں کے اندر یہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی تھوڑے عرصے کی فصل ہے جو 40 وردہ ورائٹی ہے وہ تو 40-50 دن کے اندر ہی تیار ہو کے ختم بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری ورائٹی ہیں دوسری اقسام جو ہیں جو کہ موسم کے اندر کاشت کی جاری ہوتی ہیں ستمبر اکتوبر کے اندر وہ 60-60 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہیں اور اکھارنے کے قابل ہو جاتی ہیں کاش کبھیو اگر پیداوار کی بات کی جائے تو مولی کی فصل سے آپ اگر موسمی جو یہ مولی آپ دیکھ رہے ہو اس کی بات کی جائے تو 600 سے لے کے 700 من فی اکڑ بھی آپ پیداوار بلکہ اس سے بھی زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہو لیکن اگر گرمیوں والی فصل کی بات کی جائے تو اس سے 200-500-300 من فی اکڑ آپ پیداوار طریقے سے آپ مولی کی فصل کو کاش کر سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ